بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم انگلیش کا یونٹ فور کر رہے ہیں حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اس کے کوسٹین آمسر کر رہے ہیں آج ہم بات کریں گے What is pronunciation? Pronunciation is the way in which a word or language is spoken یہ ایک طریقہ ہے جس میں ایک لفظ یا ایک جو لینگویج ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے pronunciation جو ہے وہ ناؤن ہے لب و لہجہ ہجے کر کے الفاظ ادا کرنے کا طریقہ the manner in which someone utters the word dictionaries often have pronunciation spelling listed next to the word for example dictionaries میں pronunciation spelling ہوتے ہیں جو کہ اصلی spelling کے سامنے لکھے ہوتے ہیں جیسے portman to اس کو جب ہم pronouns کریں گے تو to کی sound آئے گی جیسے pronunciation کے نیچے آپ red box کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ pronunciation spellings ہیں spoken spellings ہیں اور اوپر جو ہیں وہ written spelling لکھے ہوئے ہیں تو اب ہم کچھ practice کرتے ہیں جیسے immigrant immigrant کہتے ہیں noun ہے a person who lives their own country in order to settle permanently in another مہاجر یا تارک وطن اردو میں کہتے ہیں اصل میں مہاجر وہ ہے جو معصیت یعنی گناہ اور غلطیوں سے اطاعتِ الٰہی اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری کی طرف ہجرت کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ کا رستہ چھوڑ کر سچ کا رستہ اکتیار کریں پھر ہے perilous آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے perilous جو ہے وہ pronunciation spelling لکھے میں دو سلیش کے درمیان full of danger or risk perilous journey south جیسے ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ حضرت اسمہ بہت خطرناک پہاڑوں کے رستے سے گزرتی تھی پھر ہے infuriate infuriate جو ہے وہ verb ہے past tense infuriated اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں make someone extremely angry and impatient کسی کو مشتل کرنا بھڑکانا پھر ہے knowledge knowledge آپ دیکھ رہے ہیں دو سلیش کے درمیان اس کے pronunciation spelling لکھے ہیں facts information and skills acquired through experience or education علم معلومات حاصل کرنا تعلیم کے ذریعے experience کے ذریعے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما ربی زدنی علمہ اور کم از کم ایسا علم جو ہے جو ہر بھوڑے چھوٹے بڑے آدمی اور عورت پہ فرض ہے وہ دین کا کم از کم علم جس سے اس سے پتا چل جائے کہ اس نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور کم از کم ان سوالوں کے جواب پتا چل جائیں جو ہمیں اس زندگی کی پہلی منزل پہ پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا نبی کون ہے تم نے دین کون سا اختیار کیا اس کے لیے ہم یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اردو ترجمے کے ساتھ ہمیں پتا چلے ہمارا رب کیسا ہے وہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے وہ وہ تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتا ہے وہ ہمیں کہتا ہے شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور جھوٹ کا رستہ چھوڑ دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی جو اللہ کے نبی کی سنت پہ قائم رہیں گے سنت پہ کھانا پینا جاگنا اٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے کے مطابق باعث سواب ہے تو پیارے بچوں آج سے حدیث پڑھنا شروع کریں اور قرآن مجید کا مطالعہ شروع کریں پھر ہے سٹیڈ فاسٹ ایڈجیکٹیو ہے ثابت قدم رہنا ریزولیوٹلی آر ڈیفکلٹی ڈیوٹی فولی فرم اینڈ آن ویبرنگ اپنا فرض ثابت قدمی سے ادا کرنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے جیسے یا مکلی بل کلوبی ثبت قلبی اللہ دینی کا اے اللہ دلوں کو کھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اللہم مصرف القلوبی صرف قلوبی نعلات و عطیق کا اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے کیونکہ اطاعت پر قائم رہنا سچ پر قائم رہنا بھی ثابت قدمی ہے پیارے بچے امیدہ سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں